ایسی ہی صورتحال ہے روڈ کی جس پر ہم آئے ہیں یہ ٹائر دیکھیں نا گس گئے ہوئے ہیں بسوں کے اس وجہ سے زیادہ ٹائم لگتا ہے بسم اللہ جی والیکم السلام والیکم السلام کیسے ہیں آپ ہاں جی عبدالعزیز میاں صاحب ہمارے آگے آگے جا رہے ہیں بجلی آگئی ہے جی یہ ٹرانس فارمر لگا ہوئے ادھری تو آج ہمارے پاس ایک پاکستانی ولوگر کا ولوگر جو سیمپے نیپال کے اندر موجود ہے یہ پاکستانی ولوگر مسلم ہے اور آج ہم جس فيلوگر کے اوپر ریакشن دینے والے ہیں وہ ایک مسلم ولیج کے اندر جا رہے ہیں اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے ایک مسلمان ولوگر کے ولوگر کے اوپر دکھایا تھا کہ مسلمانوں کی یا مسلم کی لائف نیپال میں کیسے ہوتی ہے اس سے پہلے جو ولوگ تھا وہ نیپالی مسلم کا تھا لیکن وہ سٹی کے اندر تھا کہ سٹی کے اندر نیپالی مسلم کیسے لائف گزارتے ہیں آج ہم آپ کو گاؤں کا ولوک دکھانے والے ہیں اور آپ کو دکھانے والے ہیں کہ نیپال کی گاؤں میں نیپالی مسلم کی لائف کیسی ہے نیپال کے اندر مسلمانوں کے اوپر کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا اور ولوک سے دیکھا جا رہا ہے کہ نیپال کے اندر روڈ بہت زیادہ خراب ہے مسلم والی سائیڈ پہ باقی علاقوں میں صحیح ہے لیکن جہاں پہ مسلم رہتے ہیں وہاں کے روڈ کافی خراب ہے ولوک کو دیکھنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ جی آج میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ آج ہم نیپالی گاؤں میں جا رہے ہیں اور گاؤں کی زندگی دیکھیں گے گاؤں کے کھانے انجوائے کریں گے ابھی یہاں سے پرنچلی چوک جائیں گے تھپرک تھپرک آئے گی بس تھپرک کی باس ادھر آئے گی کہاں ابھی تھپرک کاؤں جانا ہے تو اس کی باس دیکھنے پڑے گی کہ کون سی ہے تھپرک 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 ابھی رستے میں ایک سٹاپ ہے کوترے وہاں پہ جائیں گے وہاں سے پھر تھپرک کی باس جو ہے وہ ملے گی تو میں بس میں بیٹھ گیا ہوں سفر جاری اور ساری ہے جناب اور ہماری تیسی باس جو ہے وہ ریسے لگا رہی ہے ساری بسوں کے ساتھ الحمدللہ جی کوترے پہنچ چکا ہوں یہ جو جگہ نا یہاں پہ آئے گی تھپرک کی باس نا یہ چولے اور یہ مجھے لگ رہا ہے یہ گوڑی کے لیے اور دن میں تین باس جاتی ہیں تھپرک ایک صبح ساڑھے آٹھ ایک ڈائی بجے اور ایک پھر شام پانچ بجے تو ابھی ایک چالیس ہوئے ہیں ایک پنتالیس پہ یہاں پہ آکے رک جائے گی بس اور ڈائی بجے یہاں سے چلے گی اپنا تربوز آ چکا ہے جی الحمدللہ جوان بزید ہے کہ ایسے ہی کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ سائز جو ہے بڑا ہے کہ ایسے کھائیں گے یہ باس ہے چلی جائے گی ہاں جی ادھر جاگے یہ بیاغ ایک شیٹ میں رہنے کا صحیح ہے رکے گی نا ادھر ادھر تو رکے گی نا ادھر رکے گا لیکن شیٹ نہیں ملے گا ٹھیک ہے آپ آپ یہ تربوز کھاؤ یہ ہے جی باس تھپرک کے لیے شیٹ پر اپنا بیاغ رکھ دی ہے الحمدللہ جو بس میں بیٹھ گئے ہیں اور ڈیزل ڈنوائیں ادھر سے بس میں ڈیزل کی پرائز ایک سو اک سٹھ روپے ہے میں نے اپنی سیٹ جو ہے وہ دے دی ہے کسی کو اور میں کھڑے ہو کے جاؤں گا سارا سفر جو ہے وہ آف روڈ ہے جیسے جیسے سواریوں کے گاؤں آتے جا رہے ہیں وہ اتر پی جا رہی ہیں اور مجھے سیٹ مل گئی ہے بڑا ہی پترنات روڈ ہے میرے ساتھ ابھی اب بہت ہے اور یہ سائیکل ٹھیک کروانے کے لیے نیچے گئے ہوئے تھے کہاں گئے ہوئے سائیکل ٹھیک کروانے ہو گئی سائیکل ٹھیک بہت ہی زیادہ دون مٹی اڑ گئی ہے ملکہ 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 یہاں بہت چھوٹا سا ریسٹورینٹ ہے اسلام علیکم ملکہ 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 چائے ہیں چانی چیشاے چائے بنائے چائے بنائے یہ پاوروٹی ہے ملکہ تم لائما پیون ملتا ہے ہاں میں بھی کھاؤں گا یا جلدی جب کرو پاوروٹی بیس مل پاوروٹی بیس مل پاوروٹی کریم رول آجا کریم باکر کریم رول کریم رول ملے پالی پولن آودائی نا آمین آمین ہندی پولنے نا یا تا ہے الحمدللہ جی چاہے آج کیا دود نہیں آج دود کے بغیر والی چاہے ابھی پیئیں گے اور میری حالت مٹی پڑھ کے پتہ نہیں کیسی ہوئی ہے زبردست یہ اپنی نئی ٹیم الحمدللہ کیسے ہیں آپ سب ابھی جامعہ مسجد چلیں گے یہ درختوں کی ٹینیوں کی بار لگائی ہوئی ہے یہ جو ہے نا ان کا نیپا جو ہوتا ہے توہ توہ یہ جو توہ ہے نہیں یہ طریقہ جو ہے نا اس کو ہم پنجابی میں پرالی بولتے ہیں چاول کی فصل کا بھوسہ ہوتا ہے یہ لگانے کا طریقہ جو ہے بہت زبردستہ ہے باشوں سے بلکل بچ جاتا ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوتا یہ الحمدللہ جی یہ ہے مسجد نمازوں کے ٹائم ہے ماشاءاللہ الحمدللہ جی بہت ہی پیاری مسجد ہے اور گھون والا سکون آپ کو فیل ہو رہا ہوگا اور یہاں پہ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں اتنا سکون ہے بس آپ ہی گئے تھے نا ٹھیک کروانے کے لئے سائیکل یہ والی کروائی ہے کترے بزار سے یہاں تک سولہ کلومیٹر سفر ہے صرف پر آپ کو ٹائم جو ہے نا ڈیڑھ گھنٹا لگ جاتا ہے روڈ کی وجہ سے یہ آخری گھون ہے یہاں پہ بس ٹینڈا یہاں سے بس واپس چلی جاتی ہے یہ کل جائے گی یہ کل جائے گی صبح سات بجے ٹین ٹائم بس چلتی ہے یہاں پہ صبح سات بجے پھر صبح نو بجے پھر ایک بجے ایک بجے اس کے بعد کوئی نہیں شام کو کوئی نہیں پانچ بجے شام کو آتی ہے ایک دو بجے ایک پانچ بجے ایسی ہی صورتحال ہے روڈ کی جس پر ہم آئے ہیں یہ ٹائر دیکھیں نا گھس گئے ہوئے ہیں بسوں کے اس وجہ سے زیادہ ٹائم لگتا ہے پتھر ہی پتھر ہیں رستے میں اور ایک طرف بلکل گہری کھائی ہے بہت ہی گہری کیونکہ ابھی ہم پہاڑ کے بلکل اوپر ہیں گیٹ اچھا بنایا ہوا ہے لکڑیاں اور پتھے لگائے ہوئے اس میں اور یہاں پہ گراؤنڈ بھی اچھا ہے گراؤنڈ کو جالی لگا کے کور کیا گیا ہے تاکہ والی بول پہاڑ سے نیچے نہ جائے بسم اللہ جو علیکم السلام علیکم السلام کیسے ہیں آپ لوگ یہ بیلٹ لگایا گیا ہے یہ بڑا زبردستہ کام بھئی تاہر پہ دیکھیں کیا جو گاڑ کی ہے انہوں نے یہ علیدہ سے لگا دیا اوپر مغرب کی نماز کا ٹائم ہو چکا جی یہ سامنے جنگل میں آگ لگ گئی ہوئی ہے پہاڑوں پہ اور اپنی ساری ٹیم اتھر ہے اپنی ٹیم زندہ بات ابھی گاؤں میں لائن چھئی نہ چھئی نہ بجلی نہیں ہے گاؤں میں ابھی آجی عبدالعزیز میاں صاحب ہمارے آگیا کے جا رہے ہیں بجلی آگئی ہے جی یہ ٹرانس فارمر لگا ہوا ہے ادھری الحمدللہ جی یہاں پہ شام کا کھانا آ چکا ہے جوان بھی بیٹھ چکے ہیں کھلے اسمان تلے چت پہ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ ہم یہاں پہ دھیر سارے چاول ہیں اور ترہ ترہ کے سالن ہیں الحمدللہ اچار بھی ہے زندہ بات اور میں اتنے چاول نہیں کھاؤں گا تو ایک پلیٹ لے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آم کا اچار ہے یہ مولی کا اچار ہے اور یہ سبزی ہے یہ بات ہے چاول کو بات بولتے ہیں ادھر یہ دال ہے بسم اللہ یہاں پہ آملیٹ بھی ہے سیلڈ بھی ہے بسم اللہ گھر کا کھانا گھر کا بھئی پوری دنیا میں اس کا کوئی توڑ جوڑ نہیں ہے اچار بھی بہت مزے گئے میں سروچ رہا تھا دال مزے کیا سبزی اس سے بھی مزے کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ جی اتنا مزے کا کھانا کھائیں گے پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے اور آرام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور حفاظ سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کرز اور مرز سے محفوظ رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ میں جہاں تک کہوں کہ نیپال کے اندر مسلمانوں کی لائف سٹی تک محدود ہیں یا سٹی تک ٹھیک ہے تو میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا ہوں گا جہاں پہ نیپالی مسلمز رہتے ہیں جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں ڈاڈ آٹر ان کے لئے کچھ مسئلے تو نہیں ہیں لیکن وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا جیسے کہ ضروریات ہوتی ہے روڈز نہیں ہے پہاڑوں والی جگہوں پہ تو کوشش یہی کرنی جائے گورنمنٹ کو کہ وہاں پہ اچھی روڈ بنایا جائے تاکہ گاؤں سے لوگ یا جو پہاڑوں سے لوگ جو ہے وہ اپنی سٹی کی طرف آئے تو کم از کم ان کو صحیح روڈ تو ملے کوئی پرابلم تو ان کے لئے نہ ہونا لیکن آج ہم نے دیکھا کہ بھئی یار نیپال کے اندر مسلمانوں جہاں پہ رہتے ہیں ان کے لئے ان ویلیجز کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ بھئی یار روڈ خراب ہے کے علاوہ کے لئے بات کر تو یہ پاکستانی ولاؤگر ایک جگہ سے دوسری جگہ نیپالی لوکل بس میں آیا یہ لوکل بس شام کے ٹائم پہ آئی اور کل واپسی جائے گی نیکس دے پہ یہ چلی جاتی ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ بھئی جہاں پہ ان گاؤں میں مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ تو مسلمانوں کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسا کہ مسجد ہو گیا نماز پڑھنے کے لئے ان کے مین جگہ ہوتی ہے وہ اچھے حالات میں تھی اچھی مریوی دی مسجد نماز پڑھنے کے لئے کسی کو پر ٹینشن نہیں ہے کوئی مستہ نہیں ہے یہ چیز مجھے نیپال کے اندر اچھی دیکھنے کو ملی لیکن ڈیولپنٹ کا کام جو ہے وہ نیپالی مسلمانوں کے علاقوں میں زیادہ تر نہیں ہوا سٹیز کے اندر ہوا ہے کیونکہ سٹیز میں اگر کسی ایک بیلڈنگ میں اگر آپ دیکھو تو دو چار اگر مسلمان کے باقی ہندو یا کرسچن یا سکھ کیوں گے تو وہاں پہ سب کو ایک جیسے ویلیوز دی جاتی ہے لیکن گاؤں کے سائٹ پہ مجھے نہیں لگتا کہ یار کوئی کام صحیح طریقے سے ہوا تو کوشش کرنی چاہیے نیپالی گورنمنٹ کو کہ مسلمان جہاں پہ رہتے ہو اگر مسلمان نام بھی ہو جیسے کہ سکھ ہو گیا یا کرسچن ہو گیا گاؤں کے سائٹ پہ رہتے ہیں تو کم از کم وہاں پہ روڈ صحیح کرنے چاہیے یہ میں صرف اس لیے نے کہہ رہا کہ وہاں پہ مسلمان ہیں دوسرے مذہبوں کے لوگوں کے لئے پرابلم ہو سکتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی ہندو بیمار ہے اور وہاں سے وہ گاؤں سے شہر آنا چاہتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو روڈ خراب ہوگا تو زیادہ ٹائم لگے گا تو اگر روڈ ٹھیک ہو گا تو پھر یار مسئلہ ہی نہیں ہے پھر آپ جلدی آ سکو گے یا جلدی جا سکو گے یہ چیز مجھے لگی کہ یار نیپال کی گورنمنٹ کو کرنی چاہیے نوڑاوٹ نیپال کی مسلم کی لائف ابھی تک تو ٹھیک ہے لیکن ان کی سٹیز کے اندر کام صحیح ہو رہے ہیں ویلیجز کے اندر ٹھوڑا پرابلم ہے ویلیجز کے اندر ٹھوڑا سا ان کے لئے فسیلٹیز نہیں ہیں جس کے ہاسپٹل ہو گیا یا صحیح روڈ یا صحیح بس یا صحیح گاڑی یا صحیح ٹرانسپورٹ یہ چیز نہیں ہے یہ ساری چیز ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر آنے والی دنوں میں مجھے نہیں لگتا کہ نیپالی مسلم کسی چیز کی شکایت کریں گے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے ابھی تک تو نیپالی مسلم میں کوئی شکایت نہیں کیے کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے لیکن صرف میں نے اپنے آپ سے کہی کہ یہ روڈ ٹھیک نہیں ہے نیپال کے